عمل کو مزین کرتا ہے ابھی کسی آج کل شورٹ کلپ چل رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ کسی ایکٹر کا شورٹ کلپ آیا کہ یہ جو بے ہیائی ہے اور جو بھی ہیائی کے خلاف کام ہوتے ہیں ان کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی بے لباس ہونا بے ہیائی نہیں ہے دلیل یہ دیئے کہ ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے برہنہ پیدا ہوتا ہے یہ تو لباس تو ہم بعد میں خود یعنی بغیر لباس کے ہونا نیچرل ہے لباس تو انسان نے خود ایک وضع کی ہے یہ فطرت نہیں ہے محول کا ایک حصہ بن چکا ہے کلچر کا حصہ بن چکا ہے اس لئے ہم پہتے ہیں مقصد کیا تھا کہ جو فلموں ڈراموں میں لڑکیاں بغیر لباس کے آ رہی ہیں تو اس عمل پہ جو بےہودگی کا لیبل ہے اس لیبل کو ہٹایا جائے اب تو لوگ کہتے ہیں نا زیادہ ہو گئے بےہودہ کپڑے پہن کے آئے بھی ہے بےہودہ تو یہ بےہودہ کے لیبل یہاں سے کیا کرو ہٹا دو کیونکہ ہر انسان اپنی عزت چاہتا ہے کوئی خاتون یہ چاہے گی میں بغیر کپڑوں کے آؤں اور لوگ مجھے کہیں بےہودہ کوئی کہے گی ہے کوئی چاہے گی ہے کوئی چاہے گی مجھ کو یہ تانہ ہوگی یہ بے شرم ہے اپنے عمل سے تو ثابت کر رہی ہے کہ مجھ میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے بجائے اس کے کہ کپڑے پہنے انہوں نے اس عمل کو کیا کر دیا بے شرمی کی فہرس سے خارج کر دیا کہ یہ بے شرمی ہے ہی نہیں یہ ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمُ شیطان نے ہر برائی کو ان کی نظر میں کیا کر دیا ہے اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بے لباس ہونا بے حیائی نہیں ہے تو پھر مرد چٹی بنیان میں گھوم ہے نا عورتوں کو کیوں گھومارے ہو مرد تو انگریز نے دیکھا اپنے یہاں تک کساوا ہوگا وہ ہم تو پھر بھی گریبان کھول کے گھوم لیتے ہیں تھوڑی ہوا لگ جائے انگریز تائی پہن کے کوٹ پہن کے یہاں تک کیا ہوتے ہیں کسے ہوئے مجال ایک بال بھی نظر آ جائے اور ان کی لیڈیز کیا ہیں جتنا ہونچا گھرانا ہوگا کپڑے اتنے ہی کم ہوں گے ہمارے لبرل لوگوں کا بھی یہی ہے اور اس پہ کیا لیبل لگا دیا کہ اس کا بےہودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مزید ترقی کر کے کہتے ہیں لوگوں کو چاہیے اپنی نظر کی خود حفاظت کریں ایسا ہی ہے معاشرے میں آپ چرس بات رہے ہوں اور کہیں کہ لوگوں کو چاہیے اپنی بچوں کو خود چرس سے بچائیں ہم تو باتیں گے یہ دلیل صحیح ہوگی محلے میں چرس فیری میں بٹ رہی ہے آپ گئے بھے یہاں سے دھندہ ختم کرو یہ کیا ہو رہا ہے وہ کہے کہ آپ اپنے بچوں کو خود ہی سمجھاؤ کہ نہ لیں ہم سے ہم کہیں گے ہم بھی سمجھائیں گے نہ لیں اور آپ کو بھی یہاں سے بوریا بستر گول کرنا پڑے گا آپ معاشرے کو خراب کر رہے ہو جو بے لباس عورت ہے ہم مرد کو کہیں گے آپ بھی نظر جھکاؤ لیکن عورت کو بھی بے لباس ہونے کی اجازت نہیں دیں گے تو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ شیطان ہر عمل کو کیا کر دیتا ہے بڑا اچھا لیبل لگا کے فیرون جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہا تھا وہ بھی نعرے بڑے اچھے لگا رہا تھا مَا عُرِيْكُمْ إِلَّا مَا عَرَا لوگوں میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا سر آپ کی کھوپڑی میں غلط بھی تو آ سکتا ہے فیرون کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ کو قتل کر دو یہ کر دو وہ کر دو فیرون کے دربار میں بعض لوگوں نے کہا باتیں تو صحیح کر رہے ہیں حضرت موسیٰ باتیں کیا کر رہے ہیں کوئی غلط بات تو اب تک کی نہیں ہے کیسے قتل کر دیں ایسا نہ وہ اللہ کا عذاب آ جائے فیرون نے کیا کہا میں وہی مشورہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے سر آپ کی کھوپڑی غلط بھی تو سوچ سکتی ہے یہ کیا کھوپڑی کیا یہ جو ہے نا بیلٹن ہے کمپنی نے اچھی کھوپڑی ہی لگائی ہے آپ کے اندر اس میں سارے اوریجنل سوفوئر ہیں تو یہ غلط بھی تو سوچ سکتی ہے نہیں یہ غلط جیسے ہمارا اپنے قائدین کے بارے میں آج کل خیال ہوتا ہے کہ میرا جو لیڈر ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا تو یہی فیرون کی سوچ تھی فیرون نے کہا وَمَا أَحْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَاد میری کھوپڑی کبھی غلط نہیں سوچتی میں ہمیشہ درست بات کروں گا وہ بات یہی ہے کہ موسیٰ کو معاذ اللہ قتل کر دو لوگ کہہ رہے ہیں فیرون ہی کے دربار میں کہ یہ شخص اپنی طرف نہیں بلا رہا یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اس کی امانداری کو تم جانتے ہو تمہارے محل میں پلائے کس بیس پہ قتل کرنے ہم نہ اسے حکومت چاہیے نہ ریاست چاہیے یہ تو خدا کی دعوت دے رہا ہے کہ شرک چھوڑ دو فیرون کیا کہہ رہا ہے نہیں ہم قتل کریں گے کیونکہ میں وہی سوچتا ہوں جو بالکل درست دلیل تو دے کے تیری بات درست کیوں ہے فیرون کہتا ہے کہ دلیل کی کیا درست ہے میں تو میری کھوپڑی کیا ہے کمپنی کی طرف سے ویلٹن ہے اس کے سوفوئر سارے اوریجنل ہیں لائسنس والے سوفوئر ہیں پاکستانیوں کی طرح نہیں ہیں کمپیوٹر لے لیا ایک لاکھ کا اور سوفوئر سارے اس میں ڈال دیے فری کے تو میں یہ ساری چیزیں جو میرے سوچنے کا اسٹائل ہیں وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا اسی شیطان کے اس مزین عمل نے فیرون کا بیڑا غرق کروا دیا آج شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے آپ ذرا ان سے بولو یار پارٹیشن کر دو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا یہ ہر عورت وہ گندی نظر سے دیکھتے ہیں کیا ہو جائے گا وہ اگر میں اس کی وائف سے ملوں وہ میری وائف سے ملے ہم کوئی غلط نہیں سوچتے ہم سب معاشرے میں ایک پاکیزہ معاشرہ ہے تو میں ان سے کہتا ہوں اگر غلط سوچ بھی لیا تو اس میں غلط کیا آئے کیا خیال ہے اگر اس طرح سے آپ سوچنا شروع کر دیں اگر کسی نے آپ کی بیوی کو دیکھ کے غلط سوچ لیا تو کیا ہے سوچنے سے کیا ہوگا کوئی پیٹرول سستا ہو جائے گا یا ڈالر نیچے آ جائے گا آگے تک سوچو نا جب بغیرت بننا ہے تو تھوڑا بہت بغیرت یہ کسی کام کا نہیں ہوتا خوب سمجھ لو کسی بھی بغیرت سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں وہ آپ کو بتائے گا جب بغیرتی ہمیشہ آلہ درجے کی ہو تو اچھی لگتی ہے تھوڑی بہت بغیرتی کا کوئی فائدہ یہ تھرکیوں کی طرح اس کی بہو کو دیکھنا اس کی بہن کو دیکھنا ہے یہ تھرکیوں کا کام ہے تب ہی انگریز یہ والی بغیرتی نہیں کرتے تو میں لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مس گیدرنگ ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں بھائی کیوں کسی کو دیکھے گا وہ سب آپس میں ہم ایک دوسرے کی بہن بھائیوں کی طرح وہ اتنا بہا مسئلہ نہیں ہے یہ خدا کیا کہہ رہے بھائی تھوڑی سی پارٹیشن کر دو خدا کی حکم کی کوئی ویلیو کو ادھر کر دو مردوں کو ادھر کر دو نہیں جی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس خدا کی تو دلیل کیا دیتے ہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے غلط تھوڑی سوچتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ غلط سوچنے سے کیا ہو جائے گا اگر کوئی کسی خاتون کو بنی بندھن کے آئی وی ہے شادی میں اور کسی نوجوان کی نظر پڑی اس کے دل میں غلط سلط خیالات آگئے تو کیا ہوگا کیا کچھ ہوگا اگر سوچنا شروع کر دو اسی سٹائل میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا ممکن ہے کوئی کہے بھئی یہیں سے تو برائی کی بنیاد ہے ہو سکتا ہے وہ اس کا نمبر لے لے ہو سکتا ہے آپس میں تعلق قائم ہو جائے تھوڑا اور بھی غیرت بن جاؤ اگر تعلق قائم ہو گیا تو کیا ہوگا ارے تعلق قائم ہو گیا آپس میں فون پہ رابطہ ہو گیا ایس ایم ایس ہو گیا میسج بازیاں ہو گئیں تو کیا ہوگا کیا پیٹرول سستہ ہو جائے گا بولو نا آپ لوگ کے کیا ہو گیا اس سے سستہ ہو جائے گا مہنگائی ختم ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا پھر وہ لیبرل لوگ آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے ان کا فیزیکل ریلیشن بھی ہو جائے کسی کی بیوی ہو ریلیشن کسی اور کے ساتھ کسی کی بہن ہے بغیر شادی کے ریلیشن کسی اور کے ساتھ جاتا ہوں جب بغیرت بننا ہے پھر یہ گھٹیا حرکتیں نہ کیا کرو بغیرت بننا ہے تو بغیرتی میں پوری بات کیا کرو اگر فیزیکل ریلیشن بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا کوئی ایڈز تھوڑی ہو جائے گا فورا آپ بھی ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو کیا ہو جائے گا انگریز کو کچھ ہو گیا انگریزوں میں پتہ ہے جب برطانیہ کا لاؤ تھا نا برے صغیر میں ہم نے لاؤ پڑھا ہے اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی کی بیوی اگر کسی مرد سے غلط ریلیشن کر لے اس وقت کے پچاس تھے اب پتہ نہیں زیادہ ہو گئے ہوں گے بھئی ایک آدمی کی کوئی بھی ہے انگریز اس کی بیوی نے ناجائز تعلق رکھ لی ہے کسی بندے سے تو شہر کو اس پہ آتا ہے غصہ اس غصے کی تلافی میں وہ بندہ اس کو کتنے روپے دے گا پچاس روپے ہو سکتا ہے وہ پچاس ہزار ہو گئے ہوں آج کل آج کل تو میرا خیال ہے یہ جرمانہ سسٹم گورو نے کیا کر دی ہے انہوں نے کہا جب بغیرت بنے تو پچاس روپے بھی کیوں تو بھئی فیزیکر لیلیشن ہو گیا تو کیا ہو گیا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اس سے کیا ہوگا جب اس شہر کو پتا چلے گا گھر میں پھڑے ہوں گے مفتی صاحب اتنی بغیرتی ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے تو پھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے جن کا ریلیشن نہیں ہے تو ان کے کیا پھڑے نہیں ہوتے بہت سے ایسے پاک دامن مرد پاک دامن عورتیں لیکن آپس میں کیا کر رہے ہیں اس کا بھی چلہ لگا وہاں تبلیغ میں بیگم کو بھی لے کر گیا تھا پھر بھی چلے میں ہی لڑنا شروع کر دی ہے انہوں نے نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ لیں تو یہ ہمارے جو موڈرن طبقہ ہیں نا یہ وہاں تک ہمیں لے جا رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اس سے تو شادی بھی اگر رواج ختم ہو جائے گا ناجائز بچے پیدا ہوں گے تو ہونے دو انسان ہی پیدا ہو رہے ہیں گدے تھوڑی پیدا ہوں گے امریکن آرمی جو افغانستان میں طالبان سے لڑی ہے ان میں تو بہت سے باپ کا پتہ ہی نہیں تھا وہ زیادہ اچھا لڑے ہیں وہ جن کے اببہ تھے وہ فون کر کے پوچھ رہا تھا بیٹا واپس کب آ رہا ہے اببہ والوں نے ٹینشن دی بھی تھی اپنے بچوں کو جو اببہ لیستے ان کا خاندان نہیں تھا ان کے پیچھے کوئی ٹینشن نہیں تھی وہ زیادہ بہدروں سے لڑے ہیں حقیقت آئی ہے وہ کہتے ہیں ہم سن آف نیشن ہیں سن آف کنٹری ہیں ہمارا باپ نہیں ہے ہمارا باپ امریکہ ہے وہ زیادہ لڑے ہیں اب جس کا باپ امریکہ ہو وہ تو باپ خود کہہ رہا ہے نا لڑو جا کے اور جس کا باپ نیلسن ہو مائیکل ہو وہ مائیکل فون کرے گا میرا بیٹا چھے مہینے سے لا پتہ ہے جن صاحب کو ملے اس نمبر پہ رابطہ کریں وہ لڑے گا صحیح طریقے سے اور اگر وہ مر جائے گا تو اس کا اببہ پوچھے گا امریکہ سے میرا بیٹا گیا کہاں ایک ہی تو تھا ڈی ای نے سے ثابت ہوا تھا یہ میرا بیٹا ہے وہ بھی مارکٹ سے کیا ہو گیا ایک تو حلال بیٹے ویسے ہی مارکٹ میں کم ہیں اوپر سے جو تھے وہ تالیبان نے مار دی ہے غصہ آئے گا کیا نہیں آئے گا اس لئے انہوں نے کہا اگر ان لیگل بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کیا ہو گیا کون سا بڑا مسئلہ ہے تو اسی کو لیگل کر دو کہ بھئی دیرہ ٹو ٹائپس آف بچے بچوں کی دو قسمیں کچھ ایسے ہیں جن کے اپا ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو سنگل مدر پہ چل رہے ہیں کیا ہوا کچھ ہوا ترقی پھر بھی امریکہ کر رہا ہے پیٹرول وہاں سستہ ہو رہا ہے اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ بغیرتی کے لفظ کو اگر ڈشنری سے نکال دو میرے بھائی پھر جو کچھ بھی ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں بغیرت بننا ہے تو پھر تمیز سے بنو تاکہ بغیرتی کا مزہ تو آئے نا اور اگر آپ اس کو بغیرتی سمجھتے ہو اور بغیرت بننا پسند نہیں کرتے تو آپ کی وائف شادی بیاں میں سج دھچ کے جائے گی آپ کو یہ خطرہ ہونا چاہیے کہ کوئی بری نیت میری بیٹی پہ میری بیوی پہ ڈال سکتا ہے جیسے میرے دل میں کسی عورت کو دیکھ کے نیگٹیو جذبات پیدا ہو سکتے ہیں تو کسی اور کے دل میں بھی ہو سکتے ہیں یا تو یہی سے غیرت شروع کر دو اور اگر بغیرت بننا ہے تو پھر ناجائز بچے پیدا ہونے پر بھی کوئی پابندی کیا خیال ہے بھئی نہیں ہے پھر آپ بول دیا گروہ یہ میرا بیٹا ہے لیکن تھوڑی کنفیوجن ہے ہو سکتا ہے ستار کا ہو سکتا ہے وسیم کا ہو سبوکتگین کا ہو کیا ہوتا ہے ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا میں نے اس کو اپنا لیا ہے نادرہ میں میں نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ڈال دیا ہے کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے یورپ سے میرے پاس فون آتے ہیں خاتون نے کہا کہ میرے شوہر کا کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا ناجائز بچہ پیدا ہوا وہ ناجائز بچہ میرے شوہر نے مجھے لا کے پکڑا دی ہے اس کو پالو مجھ سے نہیں پل رہا شریعت زانی کو ولد زنا بچے کا باپ نہیں مانتی سمجھ رہے ہو شریعت کہتی ہے اس بچے کو ماں پالے گی ماں پالے گی اس کو باپ نہیں اس کو باپ مانتی نہیں ہے شریعت باپ اسی کو مانتی ہے جو حلال پیدا ہوا اس کو مانتی نہیں ہے اس کی کسٹڈی میں دیتی نہیں ہے لیکن جب آپ غیرت لیس ہو جائیں تو پھر حلال حرام کے فکر ختم اس عورت پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ایک تو بچہ دوسرے کا اور وہ بھی ولد زنا کیسے وہ اس کو اپنائے گی ٹھیک ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے ہم اس بچے کو برا نہیں کہہ رہے لیکن باپ کا تو قصور ہے نا شریعت اس کو باپ والے رائٹ نہیں دیتی ہے اور وہ کسی کے ذمہ اس کو وہی پالے گی جس نے اس کو جنائے وہی پالے گی اسی سے وراست ملے گی باپ سے اس کا اللیگل باپ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے تو میرے بھائی اگر غیرت ہے تو پہلے سٹیپ سے غیرت شروع ہو جاتی ہے اور اگر غیرت کو ڈشنری سے نکال دو تو پھر آخری سٹیپ میں بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرور ہے نہیں ہے جیسے انگریز یہ ٹینشن نہیں لیتا ہمارے ہاں جب کوئی رشتہ لے کے جاتا ہے لڑکی والے پوچھتے ہیں آپ کے فادر کیا کرتے ہیں یہ نہیں پوچھتے کہ فادر ہیں بھی کہ نہیں ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں ان کو پتا ہے فادر تو ہوں گے بھائی کرتے کیا ہیں کہاں ہیں آپ بتاؤ جی گھٹکے کی دکان ہے بھائی ریجیکٹ آپ بتاؤ جی چرس بیشتے ہیں نہیں ہمیں نہیں آپ بتاؤ جی یہ فیکٹری ہے یا یہ وغیرہ وغیرہ تو پھر ہاں جی چید ہے انگریزوں کے ہاں ایسا نہیں ہے جب رشتہ لینے کے لئے جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ آپ کے فادر ہیں یا بولو نا کیا ہو گیا ہیں پہلی بات وہ کہتا ہے فادر ہیں تو پھر آگے ڈیٹیل نہیں ہے تو کوئی اشو نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں میرے بھی مامو وہ انگریز کہہ رہا ہوتے ہیں میرے بھی فلانے مامو تھے میرے بھی چاچو تھے وہ بھی ویداؤٹ فادر تھے آج تک ان کے فادر کا اخبار میں اشتہار دینے سے بھی پتا نہیں چلا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں ہیں تو پھر پھر دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے لڑکے کو رشتے کے لئے ہمارا بیٹا پسند ہے یا ہماری بیٹی پسند ہے سمجھ رہے ہو نا میں بتا رہا ہوں نا جب بے غیرت بننا ہے تو انگریز میں منافقت نہیں ہے منافقت نہیں وہ کہہ رہا ہے نکال دیا پھر آخری سٹیپ تک مہنچو نا تو وہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے بیٹے کو ہماری بیٹی پسند ہے یہ ہمارا بولو بیٹا بتاؤ ہمارے ہاں اگر اس طرح کے بےہودہ سوال ہوں آدمی لانت بیچ کے آئے گا کیا رہا ہم نے تو بتایا تھا کسی نے ہمیں بتایا تھا شریف خاندان ہے یہ کس قسم کے بےہودہ سوال پوچھ رہے ہیں کراچی میں اگر ایسا ہو پشاور میں لاہور میں کہیں ایسا ہو اور لڑکا آئے اور لڑکے سے پوچھا جائے کہ آپ کے فادر ہیں یا نہیں ہیں آپ پہلے تو سمجھیں گے چاہدہ یہ پوچھ رہے زندہ ہیں یا انتقال کر گئے آپ کہیں گے کہ جی کیا مطلب آپ کا زندہ ہیں کیونکہ نا زندہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہیں یہیں سے آپ کو غصہ آئے گا کی نہیں آئے گا تو پہلے سٹیپ پہ غیرت آنا شروع اگر آپ کو یہاں غصہ نہیں آیا تو آخری بات میں بھی آپ کو غصہ پھر بنتا نہیں ہے پھر وہ پوچھ رہے ہیں جی اچھا ہے اب آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کو ہمارا لڑکا پسند ہے یا ہماری لڑکی پسند تو آپ کراچی پشاور پاکستان میں ہوگے تو آپ کیا کروگے بولو کہ یاری میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ کون سی خاندان ہے پھر آپ کہیں گے پسند تو آپ کی بیٹی تھی لیکن ان سوالات کے بعد آپ لوگ مجھے بلکل بھی پسند نہیں یہی کہو گے نا انگریز یہ نہیں کہے گا انگریز کہے گا اچھا ہمارے لبرل طبقہ کہے گا براڈ مائنڈڈ بھائی یہ گھٹیا سوچ والے لوگ وہ آپ کو آزمائے گا کہ یہ لبرل ہے یا گھٹیا ہے اس طرح سے آزمائے گا ابھی بیان آیا ہے نا ایک محترم کا کہ جس مجلس میں پچیس فیصد مولوی ہوں یا پچیس فیصد باپردہ خواتین ہو میں وہاں تقریر ہی نہیں کرتا شورٹ کلپ چلائے نا پھر اس نے مدینہ کی ریاست کا مزاق اڑایا کہ مدینہ میں تو کوئی اسکول نہیں تھا وہ چلائے بڑا شورٹ کلپ اس پہ لوگوں نے بہت کمنٹس کیے اس نے کہا اگر جس محفل میں پچیس فیصد داڑی والے یا باپردہ عورتیں بیٹھی ہوں میں تقریر نہیں کرتا یعنی اتنی نفرت ہے اس کو داڑی والوں سے اور پھر مدینہ کی ریاست کا مزاق اڑایا کہ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے تو مدینہ میں تو اسکول نہیں تھا کالج نہیں تھا یعنی مدینہ کا مزاق اڑایا ہے ماذا اللہ وہ انپڑ جاہل لوگ تھے تو میں نے کہا اصل میں یہ لبرل آدمی ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ دلائیچ اس کو جواب دیں آپ اس کو یہ بتائیں کہ آپ جس لبرلزم کی دعوت دے رہے ہیں اس میں میل فی میل کا فرق ختم ہو گیا ہے لہذا ان کے ہاں زنا اور شادی کا فرق بولو نا ختم ہو گئے لہذا ان سے کہا جائے کہ جس محفل میں پچیس فیصد ہومو سیکشوالیٹی میں مختلا لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں آپ کو بیان کرنا اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا یہ کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ اچھا نہیں لگتا ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے بیٹے کے لئے فی میل مناسب رہے گی یا میل مناسب رہے گا تو دیکھو یا تو مذہب ہے یا مذہب کی بغاوت ہے درمیان میں مت چلو تھا یہ نا انگریز اس نے مذہب کو جب اپنی ڈشنری سے نکالا ہے تو وہ مکمل لبرل بن گیا ہے تو آپ بھی جب انگریز کو فالو کر رہے ہو نا تو پھر آپ مکمل فالو کرو پھر پوری بات کرو پھر یہ منافقت چھوڑ دو آپ تو اس لئے میں کہتا ہوں بھائی بے غیرت بننا ہے تو تمیز سے بے غیرت بنو اور اگر غیرت مند بننا ہے تو غیرت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے بالکل ابتدا سے شروع ہوتی ہے اس میں پھر آپ کو اپنی وائف کو پردہ کرانا پڑے گا آپ کو اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانا پڑے گا آپ کو جو وہ تمام چیزیں جو ناجائز ریلیشن کی طرف لے گے جاتی ہیں آپ کو ان تمام چیزوں پر پابندی لگانی پڑے گی پہلے سٹیپ سے ہی حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں کہ میرے باپ نے آپ کو بولایا ہے قرآن ان کی حیاء کو ہائلائٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ غیرت مند خاندان کی بچیاں تھیں وہ حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں تو قرآن کو ان کی حیاء اتنی پسند آئی کہ اس حیاء کو قرآن ہائلائٹ کر رہا ہے عورت میں حیاء کا ہونا پردے کا ہونا یہ غیرت کا تقاضہ ہے اگر یہ پردہ اور لباس ختم ہونا شروع ہو جائے تو یہ بے شرمی ہے بےہودگی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو انتہا انگریزوں والی اختیار کرو یا غیرت اسلام سے لو بیج میں جو چلے گا وہ کسی کام کا بولو نہیں رہے گا وہ ختم ہو جائے گا تو ہمارے ہاں یہ بہت گڑھ بڑھ چل رہی ہے